پوچھ رہا ہے اور مسلسل اس پہ ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے میں آج میڈیا کے جس افتاری پہ کٹ جوڑ کر کے مل بیٹھ کے ایک عوام کے درد میں نڈال ہونے کا عوام کی مشکلات میں پریشان ہونے کا جو اندیا دیا ہے اس خاندان کا جو گٹ چوڑ تھا ایک دوسرے کے ساتھ جو پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے کے دعوے تھے جو ایک زرداری سب پہ بھاری تھا جو چور چور کے نعروں سے سیاسی جلسوں میں فضا گھنجتی رہتی تھی جو اوورال ایک دوسرے کے بیانیے کے ساتھ گتھم گتھا دونوں کی عادتیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو بے وکو بنانے میں مصروف عمل تھی آج اس نورہ کشتی کا بلاہر اختتام ہوا اور عمران خان کا وہ بیانیاں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھتے رہے کہ یہ گٹ جوڑ اور مکمکہ کی سیاست ہے اور یہ دونوں جماعتیں کیا تحفظ کرنا اور ایک دوسرے کی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو سپورٹ کریں گی اور آلٹی میٹلی آپ نے دیکھا کہ آج افطاری کی آڑ میں جو مکمکہ اور گٹ جوڑ عوامی مفادات کی آڑ میں اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ اور نیب کے ان کیسز سے پریشر ٹرکس استعمال کر کے فرار کا چور دروازہ ڈھونڈا جا رہا ہے معیشت پہ جو آپ نے خودکوش حملے کیے ان کے بچے بچے کو کئی لاکھوں کا مکروز کیا اور اکتیس ہزار عرب کے کرزوں میں اس ملکی معیشت کو ڈبو کے جانے والے اس کے جو آفٹر شاکس ہیں آج مہنگائی بے روزگاری اور اوورال جو پاکستان کی معیشت کو مشکلات درپیش ہیں ان کے ذمہ داروں کا تیعن ہونا عشق ضروری ہے آٹھ مہینوں کی حکومت یقیناً وہ ذمہ دار نہیں ہو سکتی ہاں عمران خان ان کے دیئے ہوئے زخموں پہ مرم رکھنے کے لیے اس ملک کے عوام کی ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہیں اور آج اس بات کی طرف بھی نشاندہی ہو جائے گی کہ پاکستان کے قومی مفادات ملکی مفادات اور اوورال عوامی مفادات کے ساتھ کون لیڈر کھڑا ہے اور کس کا اوڑنا بچھوڑنا اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ ہے آج پاکستان کے عوام ان سیاسی بے روپیوں کے اصل چہرے پہچان جائیں گے اور مجھے آج ہمدردی ہے حمزہ شباز شریف سے کیونکہ وہ حمزہ شباز شریف جو عمران خان صاحب کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر کے ان کے قیادت اور قائدانہ صلاحیتوں پہ انگلیاں اٹھا رہا تھا آج اس ڈیلیگیشن کو مریم نواز لیڈ کر کے بلاول بٹو زرداری کی افطاری میں جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حمزہ شباز شریف کا بیانیاں اس کی جماعت اور اس کا خاندان بھی نہیں مان رہا وزیرہ ہی نہیں اس بیانیاں کو تو لہٰذا عوام یا چینلز یا میڈیا اس بیانیاں کو کیسے ہون کرے گا یہ اسی طرح ہے کہ جیسے عام کہاوت ہے کہ کسی علاقے میں اگر چور اکٹھے ہو جائیں سارے چور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی تھانے دار جو ہے اماندار آگیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر اگر سارے چور ایک لیڈر کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈر اماندار ہے درد ہے اور وہ پاکستان کے عوام کیوں مشکلات سے نکالنے کے لیے پور عظم ہے پاکستان کے عوام اس حبوب بچاؤ افتاری سے لا تلقی کا اعلان کریں گے اور یہاں بچاؤ افتاری جہاں سیاسی سے منتقل کیے اور ایک نسل سے دوسری نسل کا مال کٹھا کرنے کا جو ٹرانسفر آف بینیفیٹ ہے اس گینگ کی شکل میں مل بیٹھ کے اپنی ترجیح کرے گا اور ایک طرف اور دوسری طرف امران خان کی قیادت میں پاکستان کے عوامشن ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان کے طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے اصل منزل کی طرف گامزن ہوں گے اور امران خان صاحب ہی اس قوم کے لیے امید کا واحد روشن چراغ ہیں اور اسی چراغ کو روشن رکھ کے پاکستان سے ہم اندھیروں کے کرپشن کے بے روزگاری کے اور مہنگائی کے اندھیروں کو ختم کر سکتے ہیں میں میڈیا سے پیل کرتی ہوں کہ یہ انتشار عدم استحقام اور افرات افری کی طرف دھکیلنے والا یہ ٹولا جو ہے اس کو میڈیا کی طرف سے بھی ایک جواب کھانا چاہیے کہ جو لوگ اس حالت کے ذمہ دار ہیں ان سے میڈیا جواب مانگے انتیس سے پینتیس حساب مانگے اور عمران خان کو اور ان کی حکومت کو پاکستان کی عوام نے دیا ہے پانچ سال بعد ہم بھی اور عوام کے سامنے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے میں آپ سب کو یقین دلاتی ہوں کہ عمران خان کے دل پاکستان کی عوام کو اس قوم کو اس موثر اندھر اس ترقی کی منظر لے کے جانا چاہتا ہے پاکستان کا اس قیمتی وہ لیڈ بھی کرے ایمپاور بھی ہو اور پاکستان کا مقدمہ لڑنے میں اپنا کردار بھی ادا کرے وہ پاکستان کی شرپسندی اور افرہ تفریز رکھے اور عمران خان کو حمد طاقت اور اینمائی دے کہ وہ پاکستان کے عوام کو مشکلات سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان سے ایز ای پرائم منسٹر ان کی ڈیووشن اور ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے فاردی کاز آف پیپل آف پاکستان وہ ایلٹی میٹلی بھی کرے وزیرہ ہی نہیں اس بیانیے کو تو لہٰذا عوام یا چینلز یا میڈیا اس بیانیوں کو کیسے ان کرے گا یہ اسی طرح ہے کہ جیسے عام کہاوت ہے کہ کسی علاقے میں اگر چور اکٹھے ہو جائیں سارے چور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی تھانے دار جو ہے اماندار آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر اگر سارے چور ایک لیڈر کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈر اماندار ہے درد ہے اور وہ پاکستان کے عوام کیوں مشکلات سے نکالنے کے لیے پور عظم ہے پاکستان کے عوام اس حبوب بچاؤ افتاری سلا تلکی کا اعلان کریں گے اور یہ حبوب بچاؤ افتاری جہاں سیاسی سے منتقل کیے اسی طرح منتقل کیے اور ایک نسل سے دوسری نسل کا مال کٹھا کرنے کا جو ٹرانسفر آف بینیفیٹ ہے اس گینگ کی شکل میں مل بیٹھ کے اپنی ترجیح اور ایک طرف اور دوسری طرف امران خان کی قیادت میں پاکستان کے اوام ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان کے طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے اصل منزل کی طرف گامزن ہوں گے اور امران خان صاحب ہی اس قوم کے لیے امید کا واحد روشن چراغ ہیں اور اسی چراغ کو روشن رکھ کے پاکستان سے ہم اندھیروں کے کرپشن کے بے روزگاری کے اور مہنگائی کے اندھیروں کو ختم کر سکتے ہیں میں میڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ یہ انتشار عدم استحقام اور افرات افری کی طرف دھکیلنے والا یہ ٹولا جو ہے اس کو میڈیا کی طرف سے بھی ایک جواب کھانا چاہیے کہ جو لوگ اس حالت کے ذمہ دار ہیں ان سے میڈیا جواب مانگے انتیس سے پینتیس حساب مانگے اور امران خان کو اور ان کی حکومت کو حساب کی عوام نے دیا پانچ سال بعد ہم بھی اور عوام کے ساتھ ہم اس کا جواب دیں گے میں آپ سب کو یقین دلاتی ہوں کہ امران خان کے دل میں پاکستان کے عوام کا اس قوم کو اس محصر اندر اس رقی کی منزل لے کے جانا چاہتا ہے پاکستان کا اس قیمتی وہ لیڈ بھی کرے ایمپاور بھی ہو اور پاکستان کا مقدمہ لڑنے میں اپنا کردار بھی ادا کرے تو پاکست قسم کی شر پسندی اور افرہ تفقیق رکھے اور عمران خان کو حمد طاقت اور اینمائی دے کہ وہ پاکستان کے عوام کو مشکلات سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان سے از ای پرائم منسٹر ان کی ڈیووشن اور ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے فار دی کاز آف پیپل آف پاکستان وہ ایلٹی میٹلی کر